ہم آپ کو نیوز کے بارے میں نہیں بلکہ اس نمک کے بارے میں بتا رہے ہیں جو وائٹ ہوتے ہوئے بھی اب لوگوں کے لیے بلیک ثابت ہو رہا ہے یہ نیوز نہیں ہے یہ خبر نہیں ہے یہ آپ کی کہانی ہے یہ آپ کے ڈائننگ ٹیبل کی کہانی ہے یہ آپ کے گھر کی کہانی ہے یہ آپ کے گھر کی رسوئی کی کچن کی کہانی ہے یہ آپ کے عادتوں کی کہانی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے جب آپ یہ ریپورٹ دیکھیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر امانداری سے اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھئے ایک نئی ریپورٹ میں یہ پتا چلا ہے کہ بھارت کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ نمک کھاتے ہیں اور ان کی اسی عادت کی وجہ سے بھارت میں ہائپرٹینشن، بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کے معاملے اب بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک دن میں آپ کو کتنا نمک کھانا چاہیے تاکہ آپ ان سب بیماریوں سے بچ سکے یہ جو نئی ریپورٹ کا ذکر میں نے کیا یہ برٹین کے ایک میڈیکل جرنل نیچر میں پرکاشت ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ بھارت کے لوگ ہر دن عوستن تین گرام نمک دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ کھاتے ہیں اور بھارت میں محلاؤں کی تلنا میں پرش نمک کا زیادہ سیون کرتے ہیں تو محلاؤں ہر دن عوستن سات دشملہ ایک گرام نمک کھا رہی ہیں بھارت میں جبکہ پرش ہر دن عوستن آٹھ دشملہ نو گرام نمک کھا رہے ہیں بھارت میں لگ بھگ نو گرام ہی ہو گیا جبکہ ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن یہ کہتا ہے کہ اٹھارہ سال سے اوپر کے پرشوں اور محلاؤں کو ایک دن میں پانچ گرام یا اس سے کم نمک ہی کھانا چاہیے تو سوچئے نمک آپ کو کھانا چاہیے ایک دن میں پانچ گرام لیکن بھارت کے لوگ عوستن ایک دن میں آٹھ گرام نمک کھا رہے ہیں تین گرام زیادہ اور یہ جو تین گرام زیادہ نمک آپ لوگ کھا رہے ہیں یہی آپ کے لیے بہت مہنگا ثابت ہو رہا ہے اس حساب سے دیکھیں تو بھارت کے کروڑوں لوگ اس سمیں ہر دن عوستن تین گرام نمک زیادہ کھا رہے ہیں اور ضرور سے زیادہ نمک کھانے سے ہمارے دیش کے لوگوں کو ہائپرٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر ہارٹ سروک اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے آج کل آپ ایسے بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے آپ کے پاس وٹس ایپ پر آتے ہوں گے فیس بک پر آتے ہوں گے جن میں لوگوں کو جم میں ورک آٹ کرتے ہوئے کہیں کہیں ناچتے گاتے ہوئے یا کہیں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ایسے ہی اچانک سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہیں کھڑے کھڑے ان کی موت ہو جاتی ہے یہ تصویر آپ دیکھیں تھوڑے دن پہلے آئی تھی ایک لڑکا ہے جم میں ٹریڈ میل پر دوڑ رہا ہے اور اچانک ہارٹ اٹیک آتا ہے اور گر جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کئی کارن ہوتے ہیں جن میں ایک کارن نمک کا ضرور سے زیادہ سیون بھی ہے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بھارت میں جن لوگوں کو موٹاپے اور ہائی بلڈ پرچر کی شکایت ہے وہ لوگ ابھی فیلحال ایک سال میں اتنا نمک کھا رہے ہیں جتنا نمک انہیں ڈیڑھ سال میں کھانا چاہیے یعنی اپنے ڈیڑھ سال کا نمک کا کوٹا ہمارے دیش کے لوگ ایک سال میں ہی سمعپ کر دیتے ہیں جن لوگوں کو موٹاپے کی سمسیہ ہے ایسے لوگ ہمارے دیش میں نمک کھانا چاہیے جن لوگوں کو ہائی بلڈ پرچر کی شکایت ہے ایسے لوگ بھی ہر دن ساڑھے آٹھ گرام نمک کھا رہے ہیں جبکہ سگرٹ پینے والے لوگ ہر دن آٹھ دشم لف تین گرام نمک کھا رہے ہیں اور یہ ضرورت سے زیادہ نمک ہی بھارت کے کرونوں لوگوں کے دلوں کو اب کمزور بنا رہا ہے حال ہی میں WHO نے اپنی نئی ریپورٹ میں یہ بتایا تھا کہ ضرورت سے زیادہ نمک کا سیون کرنے سے پوری دنیا میں ستر لاکھ لوگوں کی موت ہو سکتی ہے اور ان میں بھی سب سے زیادہ موت جو ہے وہ بھارت کے لوگوں کی ہو سکتی ہے سب سے زیادہ خطرہ بھارت میں ہے حالیں کہ ایسا نہیں کہ نمک آپ کے لیے زہر سمان ہو نمک میں سوڈیم ہوتا ہے اور پوٹیشیم ہوتا ہے یہ دونوں نمک میں ہیں اور سوڈیم کی پریابت ماترہ شریر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے سوڈیم شریر میں پانی کا صحیح سطر بنا کر رکھتا ہے اسے منٹین کر کے رکھتا ہے اور یہ اکسیجن اور دوسرے پوشک تطووں کو بھی الگ الگ انگوں تک آپ کے شریر کے پہنچانے میں مدد کرتا ہے لیکن جب لوگ نمک کا سیون پریابت ماترہ سے زیادہ کرنے لگتے ہیں تو یہ نمک ہی شریر میں زہر کی طرح کام کرنے لگتا ہے یہ نمک زہر بن جاتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ کھانے میں کم نمک کا سیون کرتے ہیں اور آپ بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہوں گے ابھی بھی یہ ہماری یہ ریپورٹ دیکھتے ہوئے کہ میں تو بہت کم نمک کھاتا ہوں اس لئے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس ریپورٹ کے مطابق بھارت کے لوگوں کی سمسیا گھر کا کھانا ہے ہی نہیں آپ ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے گھر میں تو نمک کی جو ماترہ ہے بلکل صحیح ہے یا آپ تو بہت کم نمک کا کھانا اپنے گھر میں بناتے ہیں جو گھر میں لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوں گے زیادہ تر لیکن سچا ہی ہے کہ ہمارے دیش کے زیادہ تر لوگ اس لئے زیادہ نمک کھا رہے ہیں کیونکہ انہیں بازار میں بکنے والے سنیکس بازار میں بکنے والے چپس نمکین کا پیکٹ مکھن چیز پاپٹ یہ سب کھانے کی عادت لگ چکی ہے جتنے بھی پیکٹ میں جو ان سنیکس کو کھاتے ہیں کیونکہ ان میں مسالہ ہوتا ہے ان میں نمک ہوتا ہے بہت سواد لگتے ہیں اس رپورٹ میں 3% لوگوں نے یہ مانا ہے کہ وہ ہر دن پیکجڈ چپس اور نمکین کھاتے ہیں جبکہ لگ بھاگ 30% لوگ ہفتے میں ایک بار اور 36% لوگ مہینے میں ایک بار پیکٹ میں بند سنیکس ضرور کھاتے ہیں اس کے علاوہ 3% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ہر دن ایسے سنیکس اور پروڈکٹس کھاتے ہیں جو الٹرا پروسسٹ ہوتے ہیں جبکہ سترہ پرسنٹ لوگ ہفتے میں ایک بار اور پچیس پرسنٹ لوگ مہینے میں ایک بار اس طرح کے الٹرا پروسسٹ سنیکس کھاتے ہیں اور سالٹ اور سنیکس کا یہی کمبینیشن لوگوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے اور بھارت میں ہارٹ اٹیک کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اس لیے اب ہم سالٹ کے بعد ان خطرناک سنیکس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو آپ کو لگاتار بیمار کر رہے ہیں تو یہ جو فارمول آپ دیکھ رہے ہیں سالٹ پلس سنیکس یہ سب سے خطرناک ہے آپ کے لیے اسے آپ نوٹ کر لیجے سالٹ پلس سنیکس اگر آپ کے جیون میں ہیں تو پھر آپ سوست رہی نہیں سکتے آپ میں سے زیادہ تر لوگ ہر روز کبھی پیکٹ والے بسکٹ کھاتے ہیں کبھی پیکٹ والے نمکین کھاتے ہیں یا پھر دوسرے سنیکس کھاتے ہیں جن میں چینی یا پھر نمک کی ماترہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے بیمار کر دیتے ہیں ہمارے دیش میں زیادہ تر خاص طور پر غریب لوگ بھوک لگنے پر آج کل یہی سنیکس کھا لیتے ہیں جس سے ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے اور اس سے لوگوں کے ہردے روگ کینسر اور ڈیابیٹیز جیسی بیماریاں ہونے کی بھی انہیں آشنکہ بہت بڑھ گئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے جو شرمک ہیں خاص طور پر جب بھی انہیں بھوک لگتی ہے وہ دکان پر جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسا بند پیکٹ نمکین لے لیتے ہیں یا کوئی اور ایسا سنیک لے لیتے ہیں جو پانچ دس روپے میں انہیں مل جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کا پیٹ بھر گیا لیکن یہی سنیکس آپ کے شریر میں جا کر زہر کا کام کرتے ہیں ایک نئی ریپورٹ کے مطابق افریقہ اور ایشیا کے دیشوں میں ایسے سنیک فوڈ آئیٹمز کی مانگ میں کئی گناہ وردھی ہوئی ہے جو ہائیلی پروسسٹ یا الٹرا پروسسٹ ہوتے ہیں الٹرا پروسسٹ فوڈ کو کاسمیٹک فوڈ پروڈکس بھی کہتے ہیں کیونکہ ان میں نیچرل تطووں کی جگہ آرٹیفیشل تطووں کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں چینی اور نمک کی ماطرہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں لگتار کھانے سے آپ کو ڈیابیٹیز ہو جائے گی یا پھر ہردے سے جوڑی گمبیر بیماریاں بھی آپ کو ہو سکتی ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ جب کوئی چپس خرید کر کھاتے ہیں تو کئی بار پورا پیکٹ ختم ہونے کے بعد بھی آپ کی چپس کھانے کی اچھا ختم نہیں ہوتی اور جب تک وہ پیکٹ بھی ختم نہیں ہو جاتا آپ ایک بار اگر آپ نے ایک چپس کھایا یا کوئی اور سنیک کھایا آپ رک نہیں سکتے آپ اسے پورا پیکٹ ختم کرنے کے بعد ہی مانیں گے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ جو سنیکس ہوتے ہیں یا یہ جو چپس ہوتے ہیں یہ آپ کے دماغ میں ایک ایسا ڈوپا مائن ریلیز کرتے ہیں جو آپ کو یہ سوچنے ہی نہیں دیتا کہ کہاں آپ کو یہ چپس کھاتے ہوئے اب رک جانا چاہیے دوسری بات اس طرح کے سنیکس بہت سستے ہوتے ہیں اور کہیں بھی آسانی سے چھوٹی موٹی دکان پر مل جاتے ہیں اس لیے جو لور میڈل کلاس اور غریب لوگ ہیں خاص طور پر ہمارے جو شرمک لوگ ہیں مزدوری کرتے ہیں وہ یہ سنیکس زیادہ ماترہ میں کھا رہے ہیں اور یہاں بات صرف بھارت کی نہیں ہے افریقہ اور ایشا کے لگوک سبھی دیشوں میں جو شرمک ورگ ہے جو غریب ورگ ہے اور جو باہر کھلے آسمان کے نیچے کام کرتے ہیں وہ لوگ کئی بار کھانا کھانے کی بجائے انہی سنیکس کو نمکین کو چپس کو اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں اس سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں کیونکہ یہ سنیکس بہت سستے ہوتے ہیں پانس سے دس روپے میں مل جاتے ہیں اس لیے وہ انہیں کھاتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ اس سے ان کے سواستے پر ان کے شریر پر کیا اثر پڑنے والا ہے ورس دوہزار بائیس میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں دنیا کے پچپن پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ہفتے میں ایک بار ایسے پیکٹ بند سنیکس کھاتے ہیں اور ان پچپن پرسنٹ لوگوں میں تب دو تہائی ایشیا مہدویب کے لوگ تھے اور ایشیا میں بھی بھارت اور بانگلہ دیش کے لوگوں کی سنکھیا سب سے زیادہ تھی اس طرح کے سنیکس کھانے میں ہمارے دیش میں اس سمیں جو میڈل کلاس لور میڈل کلاس اور غریب بر کے لوگ ہیں وہ روٹی سبزی اور دال سے زیادہ باہر دکانوں پر ملنے والے یہ سنیکس کھا رہے ہیں اور یہ سنیکس وہ نہیں یہ وہ نہیں ہے جو پہلے ہمارے گھروں میں بنا کرتے تھے دیکھئے یہ سنیکس تو اب آئے ہیں پچھلے پچھس تیس سال سے اس سے پہلے 1980 1990 کے دشک میں یا اس سے پہلے جب پیکٹ والے سنیکس کا بازار وکسد دیشوں تک ہی سیمت تھا یہ جنگ فوڈ بھارت میں نہیں آیا تھا تب ہمارے دیش میں جو سنیکس تھے وہ گھر کے بنے ہوئے ہوتے تھے گھر میں ہی بنتے تھے اس سمیں جو شرمک ورگ تھا جو غریب ورگ کے لوگ تھے یا کوئی بھی کسی بھی ورگ کے لوگ وہ گھر کی بنے چیزیں کھاتے تھے گھر کے بنے سنیکس کھاتے تھے اور اسی لئے اس زمانے میں اگر کسی ویکتی کا وزن زیادہ بھی ہوتا تھا آج سے 30, 40, 50 سال پہلے تو جو لوگ تھوڑے زیادہ وزن والے لوگ ہوتے تھے انہیں دیکھ کر کہا جاتا تھا کہ یہ ویکتی شاید کسی کھاتے پیتے گھر کا ہوگا اسے برا نہیں مانا جاتا تھا پہلے زیادہ وزن کو سمردھی کی نشانی مانا جاتا تھا لیکن جب سے لوگوں نے گھر کے بنے سنیکس کی جگہ یہ بڑی بڑی انتراشتری کمپنیوں کے سنیکس کھانے شروع کیے ہیں چپس، نمکین، بسکٹ کھانے شروع کیے ہیں تب سے ہمارے دیش کے lower middle class اور غریب بر کے لوگوں میں بیماریاں پہلے کی طلنا میں زیادہ بڑھنے لگی ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا خاص طور پر ہمارے اتنے مہنتی جو شرمک ہیں جو دن رات مہنت کرتے ہیں ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے ان کے بھی سب نے آپ نے دیکھے ہوں گے کمر کا جو سائز ہے لگاتار بڑھ رہا ہے پیٹ کا سائز بڑھ رہا ہے جبکہ وہ اتنی مہنت کرتے ہیں جبکہ وہ شرمک ہیں پھر بھی تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اور اب اگر آج کسی وزن بڑھتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کسی کھاتے پیتے گھر کا ویکتی ہوگا بلکہ اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاید بیمار ہے اور اسے ترنت ڈاکٹر کو دیکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ موٹاپا اب ایک بیماری بن چکا ہے اس کا غریبی اور امیری سے کوئی واسطہ نہیں رہا پہلے امیر لوگ موٹے ہوتے تھے غریب تو پتلہ ہی رہتے تھے اب سبھی لوگوں کا وزن بڑھ رہا ہے آج یہاں آپ موجود جو ہے وہ سمی کے جیون چکر کو بھی آپ دیکھئے ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ پھل نہیں کھائیں گے آپ جو پراکرتک کھانے کا سامانہ ہے وہ نہیں کھائیں گے سبزیاں نہیں کھائیں گے تلا بھونا کھانا کھائیں گے تلے بھونا سنیکس کھائیں گے اس کے بعد ہمارے دیش کے جو لوگ ہیں وہ جو یہ سب کھاتے ہیں وہ بیمار ہو کر اسپطال میں بھرتی ہو جاتا ہے وہ ویکتی اور اسپطال میں پھر اس کے رشتدار اس کے لیے وہی پھل لے کر آتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک سے ہو جائے اور جو رشتدار یہ پھل لے کر ان بیماروں کے پاس اسپطال میں پہنچتے ہیں وہی رشتدار اسپطال میں موجود کینٹین میں بیٹھ کر پھر وہی تلے بھونے سنیکس کھاتے ہیں تو یہ آج کے جیون کا اصلی جو چکر ہے وہ آپ سمجھ لیے آج بھارت میں 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماسک آئے کا 10% کم سے کم بیماریوں کے علاج اور دوائیوں پر خرچ کر رہے ہیں تین کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کا یہی خرچ ہر مہینے 25% ہے جبکہ پورے دیش میں ہر پریوار کا علاج اور دوائیوں پر ہر سال کا عوصت خرچ 3638 روپے ہے اس لیے آج ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سنیکس کا زہر بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا سنیکس کا زہر ہوتا ہے سنیکس سے تو آپ بچ جائیں گے لیکن ان سنیکس سے شاید نہ بچے سالٹ اور سنیکس کے جان لیوہ کامبینیشن کی وجہ سے بھارت میں ہائپرٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کے ماملوں میں کئی گناہ کی وردی ہوئی ہے اور اس سے بھی زیادہ چنتہ کی باتی ہے کہ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں یا تو جاگروخ ہی نہیں ہے مطلب انہیں پتا ہی نہیں ہے کیوں انہیں یہ بیماری ہو چکی ہے WHO کی نئی ریپورٹ کے مطابق بھارت میں لگ بھاگ 19 کروڑ لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے لیکن ان میں سے صرف 37% یعنی لگ بھاگ 7 کروڑ لوگ ہی ایسے ہیں جو اپنی اس بیماری کے بارے میں جانتے ہیں باقی کے 12 کروڑ لوگ تو ایسے ہیں جنہیں یہ پتا ہی نہیں ہے کہ انہیں ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے اس لئے وہ علاج کیسے کروائیں گے تو زیادہ سنکھا ایسی لوگوں کی ہے جنہیں بلڈ پریشر ہے ہائی بلڈ پریشر لیکن انہیں پتا نہیں ہے وہ جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں اور جو 7 کروڑ لوگ جانتے بھی ہیں کہ انہیں بلڈ پریشر کی بیماری ہو چکی ہے ان میں بھی 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا کوئی علاج نہیں کروا رہے ہیں جبکہ جو 5 کروڑ 60 لاکھ لوگ بچے جو علاج کروا بھی رہے ہیں ان میں بھی صرف 2 کروڑ 80 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کا بلڈ پریشر ٹریٹمنٹ سے کنٹرول میں آ پایا ہے تو یہ دیکھ لیجئے اپنے دیش میں کتنی بری استطیع ہے بلڈ پریشر کی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں آج کل لوگوں کو ہر سمیں غصہ آیا ہوا ہوتا ہے لوگ جھنجلائے رہتے ہیں سڑک پر جائیے بازاروں میں جائیے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی جھنجلات ہوتی ہے لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور انہیں یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے شریر میں اس سمیں ہائی بلڈ پریشر ہے WHO کو کہنا ہے بھارت میں جن انیس کروڑ لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے اگر ان لوگوں نے سمیں پر اسے کنٹرول کر لیا تو ورش دوہزار چالیس تک چھالیس لاکھ لوگوں کو بچائے جا سکتا ہے یعنی چھالیس لاکھ موتوں کو روکا جا سکتا ہے لیکن اگر انہوں نے کنٹرول نہیں کیا تو چالیس لاکھ لوگ ورش دوہزار چالیس تک ہائپرٹینشن اور دوسرے ہردے روگوں کی وجہ سے مر جائیں گے آج سے تین دشک پہلے تک ورش 1990 میں بھارت میں ہر سال 23 لاکھ موتیں ہردے روگوں اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوتی تھی یہ ذرا دیکھ لیجئے آپ 1990 میں 23 لاکھ لوگ مرتے تھے ہارٹ اٹیک یا ہارٹ کی الگ الگ بیماریوں کی وجہ سے اور یہ 1990 کی بات ہے 2020 میں یعنی 30 ورشوں میں یہ آکڑا ہر سال اب 47 لاکھ موتوں تک پہنچ گیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس لیے اچانک ہونے والے ہارٹ اٹیک سے بچنے کا سب سے سرل اپائے ہیں ہر تین مہینے میں اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کرائیں اور سالٹ اور سنیکس کے اس ڈیڈلی کومبینیشن سے ہمیشہ بچ کر رہے ہیں جن لوگوں کے پیٹ چہرے ہاتھ اور پیروں میں سوجن رہتی ہے یا جنہیں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے یا جن لوگوں کا وزن اچانک سے بڑھ گیا ہے اور جنہیں سوتے سمیں بھی بیچینی محسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں کے شریر میں نمک کی ماترہ اکثر بڑھی ہوئی پائی جاتی ہے اس لیے یہ لکشن اگر آپ کو اپنے شریر میں دکھ رہے ہیں تو آپ کو آج سے ہی سابدھان ہو جانا چاہیے آپ نمک کا سیون کرنے کے لیے یہ پانچ اپائے اپنے جیون میں اپنا سکتے ہیں پہلا اپنے ڈائننگ ٹیبل سے نمک کی جو شیشی وہاں پر آپ رکھتے ہیں نمک دانی جو رکھتے ہیں اسے ترنت ہٹا دیجئے جب وہ نمک کی شیشی نہیں رہے گی تو آپ ایکسٹرہ نمک نہیں ڈال پائیں گے دوسرا کھانا بناتے سمیں کم نمک کا اپیوگ کریں اپنے گھر میں جو بھی آپ کے کھانا بناتا ہے اس کو بتا کر رکھیں کہ اس میں کم نمک ڈالنا ہے تیسرا نمک کو آپ نیبو سے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں کچھ کھانوں میں چوتھا پیکٹ بند سنیکس کھانا پوری طرح سے بند کر دیجئے ہم جانتے ہیں جو بڑی بڑی انتراشتے کمپنیاں ہیں جو یہ پیکٹ بند سنیکس بناتی ہیں یہ آج ہم سے بڑی ناراض ہو جائیں گی لیکن اگر آپ اپنی صحت اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری بات مان لیجئے اور ان سنیکس کی جگہ آپ گھر میں بھونے ہوئے چینے جو مرمرے یا بھونی ہوئی یا ابلی ہوئی دال یا پھر مونگ فلی کھا سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آپ کو آج بھی بہت سارے ایسے سنیکس بتا دیں گے جو آپ گھر میں ہی بنا کر کھا سکتے ہیں پانچمہ اپائی ہے کہ آپ سفید نمک کو اپنے رسوئی سے ہٹا کر اس کی جگہ سیندہ نمک یا روک سالٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو کیمیکلی پروسس نہیں ہوتا اور اس میں نبے سے زیادہ منرلز ہوتے ہیں اور اس میں آئرن اور آئیوڈین کی ماترہ سب سے کم ہوتی ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو ظاہر ہے سواد کے لیے بھی کھاتے ہیں پیٹ تو بھرنا ہی ہے لیکن سب کو سواد کھانا چاہیے ٹیسٹی کھانا سواد کے بھی دو رنگ ہوتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ کی طرح ایک رنگ ہے میٹھا اور دوسرا ہے نمکین اور یہ دونوں ہی آپ کو بڑے پسند ہیں آپ کو پہلے نمکین مسالے دار کھانا چاہیے اور اس کے بعد میٹھا بھی چاہیے اور یہ دونوں ہی رنگ جو ہیں یہ بلیک اینڈ وائٹ کی طرح ہے اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں اور زیادہ نمک کھاتے ہیں تو دونوں سے ہی آپ کو برابر کا نقصان ہے چاہے آپ زیادہ میٹھا کھائیے یا زیادہ نمک کھائیے اس لئے چینی اور نمک ان دونوں کو اگر آپ اپنے جیون میں ان کا ایک سنتولن بیٹھا لیں اور ناپ کر چینی کھائیں اور ناپ کر نمک کھائیں یہ دونوں سفید ہیں ان دونوں سفید پدارتوں سے اگر آپ بچ کر رہے ہیں تو آپ ورشوں تک ایسے ہی سوست رہ کر زندہ رہ سکتے ہیں